اسلام علیکم ناظرین محمد مستحسن آپ سے مخاطبہ ناظر کرم سپریم کورٹ پاکستان کے اندر آج بڑھی ایک اہم سماعت ہوئی کہ سویلین کے مقدبات فوجی عدالتوں کے اندر نہیں چلنے چاہیے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مجھے آج جو تاثب بلا آج کی سماعت کے حوالے سے مجھے یہ چیز سمجھ میں آ رہی کہ یہاں پر چیف جسٹس مرتا بندیال صاحب اور سپریم کورٹ پاکستان بلکل آہستہ آہستہ یعنی کہ خود کو اس کیس سے باہر کر رہی ہے اور وہ اس کیس کے اوپر فیصلہ نہیں دینا چاہتی آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کیس کے اوپر سپریم کورٹ پاکستان یعنی چیف جسٹس مرتا بندیال صاحب کے پاس اتنی طاقت ہوتی فیصلہ دینے کی تو وہ الیکشن کے حوالے سے آج تک فیصلہ دے چکے ہوتے لیکن آج جو سماعت ہوئی سے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا عنوان آپ یہ دیکھیں کہ بلکل سماعت کے آخر میں ایک سافٹ کارنر دکھائی دیا گیا یہ جو آرمی ایکٹ ہے اور فوجی عدالتوں کے حوالے سے یہ چیز سمجھ میں آ ر کہ جی چیف جس مرتا بندیال صاحب اس کیس کے اوپر بھی شید فیصلہ نہیں دینا چاہتی اور یہاں پر وہ آہستہ آہستہ خود کوئی سارے معاملے سے باہر نکال رہے ہیں ظاہری طور پر پٹیشنز کے اوپر جو یہاں پر سماعت کی گئی ان کی پٹیشنز کو قابل سماعت قرار دیا گیا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چیف جس مرتا بندیال صاحب وہ شخصیت ہے جو خود کو نہ تو نیگیٹیو رول کے اندر رکھنا چاہتے ہیں نہ پوزیٹیو رول کے اندر رکھنا چا کہ نہ تو ان کی اوپر تنقید ہو نہ تو ان کو کمیابی کی فتح کی مبارک بات دی جائے بس وہ کسی طرح سے اپتہ یہ جو کچھ دن ہے وہ گزارنا چاہتے ہیں مجھے تو صرف آج کی سماعت سے یہی لگ رہے اور جو آج تاکہ جو معاملات پیش کی گئے مجھے تو یہی لگ رہے ناظرین ایک سو دو افراد کے نام اور تفصیلات پبلک نہ کرنے کی استدعا کی گئی آج سپنگوڑ پاکستان کے اندر یہ اٹانی جنرل نے استدعا کی کہ جناب چیف جس صاحب ایک سو دو افراد کے جو لسٹ آپ نے مانگی تھی وہ ہم آپ کو تو دے رہے لیکن آپ اسے پبلک نہ کریں اٹانی جنرل نے استدعا کی کہ درخواست ہے کہ جی ایک سو دو افراد کے نام اور تفصیلات کی لسٹ پبلک تک کی جائے جسٹس آئیشہ ملک نے اس افتار کیا کہ جب لسٹ آپ نے بنا دیا تو اسے پبلک کرنے میں کیا کا بہت ہے جسٹس ہیائیہ افریدی نے کہا کہ یہ کہہ دیں کہ آپ لسٹ پبلک کریں گے لیکن پہلے گرفتار افراد کے اہل خانہ سے رابطہ کر لیں چیف جسٹس نے کہ کہ عید کے دن پبلک کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون ملٹری تحویل میں ہے یعنی کیا پہلے کہ ایک سو دو افراد کو گرفتار کیا گیا آرمی ایک کی زیر ان کے اوپر ٹرائل شروع ہو چکا میں نے آپ کو پہلے بھی اس کے اوپر ویڈیو کی تھی کہ پاکستان کا ڈی جی اس پیار صاحب یہ کہتے ہیں جی ایک سو دو افراد کی خلاف ٹرائل شروع ہو چکا لیکن اٹانی جنرل نے آج یہیں گفتگو کی جناب ایک سو دو افراد کی خلاف ابھی تک ٹرائل شرو نہیں ہو سکا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اٹانی جنرل نے بتایا کہ زیر حراست قیدیوں کو وہیں کھانا فرام کیا جاتا ہے جو اسٹاف کھاتا ہے یہاں پر جسٹس آئیشہ ملک نے کہا کہ لسٹ پبلک کریں تاکہ شباہت ختم ہو کے کون پکڑا گیا کون نہیں چیپ جیسے تھے کہا کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہر قیدی اپنے اہل خانہ سے رابطہ کر سکتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتایا کہ اتنی شورٹی ہو کہ وہاں پر جو قیدی موجود ہے وہ اپنے اہل خانہ سے رابطہ کر سکیں جسٹس آئیشہ فریدی نے کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ پہلے یہ قیدیوں کو لسٹ جاری کر دیں فوجی حراست میں موجود افراد ان کے اہل خانہ سے بات کرائیں چیپ جیسے تھے کہا کہ یہ ایک اچھی تجویز ہے کہ آپ جو ایک سو دو افراد آرمی ایک کے ذریعے فوج کے پاس یا فاجہ پاکستان کے پاس تحویل میں ہے تو آپ ان کے گھر والوں سے کم سے کم ان کے لئے کچھ سے بات تو کروا دیں لسٹ والا چکر تو بات کی بات ہے تو کم سے کم اتنی آپ کو تجویز دے رہے کہ یہ خوش آئین تجویز ہے کہ آپ ان کو گھر سے بات کروا دیں زیرہ حراست افراد کی چوبیس گھنٹے میں اہل خانہ سے رابطہ کرانے کی یقین دہانی ٹانی جنرل نے کہا کہ جی چوبیس گھنٹے میں زیرہ حراست لوگوں کا ان کے اہل خانہ سے رابطہ کرا دیا جائے گا کسی بھی میڈیکل ایمیجنسی کی صورت میں بھی انتظام ہے لسٹ پبلک کرنے سے مطلق ایک گھنٹے میں ججز کے چیمبرز میں آگاہ کر دوں گا صحافی اور ہکلا سے مطلق جو سوال ہوا اس کے مطلق بھی بتانا چاہتا ہوں چیف جشمت بنجال صاحب نے استفصار کیا کہ کیا حنیف راہی عدالت میں موجود ہے ٹانی جنرل نے جواب دے کہ حنیف راہی عدالت پر موجود ہے یہاں پر لطیف خوصے نے کہا کہ سمجھ نہیں آتا کہ ایک سو دو افراد کے نام پبلک کرنے سے گریزہ کیوں ہے آئی سی جی کی ریپورٹ میں ملٹی ٹائل میں سزائے موت کا بھی ذکر ہے کہ آپ اگر کسی کو سزائے موت بھی دے دیں تو پھر بعد میں کیسے پتا چلے کہ جی کس کو سزائے موت ہوئی کس کو سزا ہوئی کون بخشا گیا کس کو چھوڑا گیا یعنی کہ آرمی ایکٹ فوجی عدالتی ہیں ہی ایسی کہ آپ کسی کو سزا دے بھی دیں وہ ساری کے سارے ریپورٹ پبلک تہی ہوتی ان کی جو ٹرائل ہے وہ پبلک تہی ہوتی تو کس قانون کے تحت جب ایک سیویلین کے اندر عدالتیں موجود ہیں بڑی عدالتیں موجود ہیں لاہور عدالتیں موجود ہیں ججز موجود ہیں اس کے باوجود آرمی ایکٹ کی اوپر آپ یہ دیکھیں کہ یہ سماعت ہے اس کو گھسیٹا جا رہا ہے اٹانی جنرل نے یہاں پر جواب دیا کہ سزائے موت صرف اس صورت پر ہو سکتی ہے جب کوئی فاران ایجنٹ ملویس ہو موجود ہے کیسز میں کوئی بھی فاران ایجنٹ ملویس ہونے کی کوئی بھی شبیت نہیں نتیب کوسن نے کہا کہ ہم بھی انسانیں پچیس کروڑ پاکستانیوں کو معاملہ ہے میرے گھر کے جیو فینینسنگ نہیں کرائی جا سکی اٹانی جنرل نے کہا کہ میں نے دو باتیں کی ہیں ایک تو سزائے موت نہیں دوسرا گرفتار افراد زیر تفتیش ہیں یہ سمری ٹرائل نہیں ہے وکیل کرنے کی اجازت ہے وکیل فیصل صدیق نے صدا کی کہ ہماری درخواستے کائندہ سماعت تک ٹرائل نہ شروع کیا جائے لیکن ڈی جی ایس پی آر صاحب کیاتے کہ اٹانی جنرل کی بات پر یقین کیا کہ ابھی تک ٹرائل شروع نہیں ہوا تو ڈی جی ایس پی آر صاحب کی بات اس کا مطلب ہے جھوٹی تھی کہ 102 افراد کے خلاف ٹرائل شروع ہو چکا لیکن ابھی تک وہ ریپورٹ یا کچھ جو معاملات ہیں وہ پبلک نہیں ہو سکے کسی کو وہ نہیں پتا کہ ٹرائل شروع ہوا یا ٹرائل شروع نہیں ہوا کیونکہ یہ کوئی سویلین عدالتیں تو نہیں یہ ایک فوجی عدالتیں ہیں یہاں پر چیف جس مرتبندیال صاحب کا ایک بڑا مشہور کول سامنے لکڑ کر آگے جہاں آپ عید کے مباد ملیں گے چیف جس مرتبندیال صاحب نے کہا کہ ہم آپ عید کے بعد ملیں گے عید کے بعد پہلے ہفتے میں بتائیں گے کہ کیس کی سمات کب ہوگی وکیر خاج احمد حسین نے کہا کہ حکم کر دیں کہ اس کیس کے دوران کسی سویلین کا ٹرائل نہ ہو اٹانی جنرل نے کہا کہ ملٹری کسٹری میں موجود ایک سو دو افراد کا بھی کوئی ٹرائل نہیں ہو رہا نہیں معلوم کہ اگلے دو ہفتوں میں تحقیقات کہاں تک پہنچے گی چیف جس نے کہا کہ آپ کا بیان ہے کہ وکیل کرنے کے لئے وقت دیا جائے گا اٹانی جنرل صاحب میں آپ پر جرا نہیں کر رہا گرفتار لوگ شہری ہیں ان کا خیال رکھیں ہم اس کو مصبت انداز میں دیکھ رہے ہیں صحافی و مقلہ خواتین اور بچوں کے بارے میں خاص خیال رکھیں یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ آج کی سماعت تو جس طرح سے ملتوی ہو اور اٹانی جنرل کو جس طرح سے کہ آپ دیکھیں کہ ججز کی طرف سے ریمارٹس ملے اور یہاں پر چیف جس مطبع بندیال صاحب بار بار اس چیز کو دھناتے رہے کہ اٹانی جنرل صاحب ان کا خیال رکھیں یعنی کہ ان لوگوں نے وہی پر ہی رہنا ہے یعنی کہ اس کیس کی سماعت آگے نہیں بڑھنی جو لوگ ایک مہینے سے گرفتار ہیں یا ایک مہینے سے لا پتہ ہیں ایک مہینے سے ان کو لا پتہ کیا گیا ان کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ شروع ہوا یا نہیں ہوا یہ اللہ ہی جانے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چیف جس مطبع بندیال صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ کھانا پینا ان کی وہاں پر ہی ہے ان کی صحت کا خیال ان کے گھر والوں کے ساتھ بات ہی یعنی کہ یہ معاملہ تب سمجھ میں آتا ہے جب ایک شخص کا ٹرائل وہاں پر ہونے ہے اور ان کو سزا وہی پر ہی ہوگی یا مقدمہ وہی پر ہی چلیں گا کہ آپ ہاں پر خیال رکھیں ہمارے عدالتوں کے اندر یا ہماری ان جنوں کے اندر جو سیویلین کی جو جیلیں ہیں وہاں پر تو یہ سارے چیزیں موجود ہوتی ہیں تو فوجی عدالتوں میں یہ سارے معاملات پیش ہونے چاہیے مجھے تو یہی چیز سمجھ میں آئی تو دلاسہ دیا گیا قوم کو خاموش کرنے کے لئے کہ یہ جو عام اور زیادہ نہ بھڑھ کے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا موقف کیا ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت یہاں پر سوال کیوں نہیں اٹھاتی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اب تک قدم کیوں نہیں اٹھاتی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر جو قدم اٹھایا گیا اس لئے اٹھایا گیا کہ عوام کے اندر جو درجہ حرارت پیک کیا جا چکا تھا اسے کسی طرح سے کم کیا جائے کہ لوگوں کو یہ تو پتا چلے کہ سب سے بڑی عدالت پاکستان ایک بڑی ایک اہم قدم اٹھایا ان معاملات کے اوپر بھی درجہ حرارت کو کم کرنے کے لئے میری نظر کے اندر یہ سارے معاملات پیش آئیں جو سماتوی سویلن والے معاملے کے اوپر سویلن کے جو مقدمات وہ آرمی ایک کے ذریعے فوجی عدالت کے اندر نہیں چلنے چاہیے مجھے لگ رہا تھا کہ جنابی کرام جو مجھے پتا چلا اور جو میرا ذہن یہاں پر کام کٹے یہ جو پیک پکا رہا تھا معاملہ کے آپ یہ دیکھیں کہ ایک عام شہری کے جو معاملات اور ایک اہم شہری کا مقدمہ وہاں پر چلائے جا رہا ہے جہاں پر دشمن اور غددار اور دہشتگارد فارون ایجنٹ کے مقدمہ چلائے جاتے تھے اور وہاں پر ان کے مقدمہ چلائے جا رہے پھر مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ جی اس معاملے کو پیک کے اوپر جانے کی بجائے تھوڑا سا تھنڈے کرنے کی کوشش کی جانے کی جناب انہیں ان کے کھانے کا دھیان کریں ان کے گھرونوں سے بات کریں ان کی صحت کا خیال رکھیں ان کی رہائش کیسی ہے یعنی کہ اس طرح کی ریمارس سے مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے جی جیسے کہ ان ملزمان نے رہنا ہی وہی پر ہیں نا شکریہ اس معاملے کو پر بھی اب ترہائش مجھے کمنٹس کا نظور آگا کریں تب تک لیچے شکریہ